کسی انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو سال ہو سکتی ہے جس میں ایک اے جانے کے بعد انسان کے شریر میں شکتی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی چوٹ لگنے پر وہ سروائب نہیں کر پاتی جو کہ ہمیں دھرتی کے ہر ایک جیب میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن مشلی کی معاملے میں ایسا نہیں ہے جنہیں اپنے سروائب کرنے کی کوئی چندہ نہیں ہوتی تو چلی جانتے ہیں ایسا کیوں ہے کسی مشلی کے طور پر جینا سچ میں بلکل بھی آسان نہیں ہے جو کہ ایسی جگہ رہتی ہے جہاں پر ہر ایک پرانی مشلیوں کو کھانا چاہتا ہے جائے وہ پکشی ہو یا بھالو انسان ہو یا پکشی خود یہاں تک کیڑے بھی انہیں شکار بنا لیتے ہیں مگر اتنی ساری سمجھے ہونے کے بعد بھی مشلیوں نے اتنی مشکل وادہ ورڈ میں رہنا سیکھ لیا ہے جس میں کچھ کیسس میں آپ کو ایسے بھی دیکھنے کو ملے گا جس میں مشلی کا کافی آنگ نشٹ ہو جانے کے بعد بھی مشلی کی جان بچ گئی ایگزامپل کے طور پر یہ فش مارکٹ میں ایک ایسی مشلی دیکھنے کو ملی جس کا آدھا شریر تھا ہی نہیں مگر اس کے بعد بھی اس مشلی کو کچھ نہیں ہوا اور وجہ تھی یہ مشلی جس پان میں رکھی رہی تھی وہاں سے باہر نکل کر نیچے گئی اور اس کے بعد اس کی آدھی باڈی سڑ گئی حیرانی والی بات اس کا آدھا شریر گل جانے کے بعد بھی اس مشلی کو کچھ نہیں ہوا اور جب یہ مشلی کسی شخص نے اس مارکٹ میں پہلی بار دیکھی تو اس نے اسے خرید کر اپنے گاؤں لے جا کر اپنے گاؤں والوں کو دکھانے لگا مگر دکھ والی بات اس کے کچھ ہی سامنے بعد اس مشلی کی بھی موت ہو گئی تھی جس کا کوئی ایگزیک ٹریزن تو نہیں بتا پایا لگتا ہے شاید اس مشلی نے پھر سے پان سے نکلنے کی کوشش کیا اور اس کوشش میں اس بار اس کی موت ہو گئی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیسے اپنی آدھی باڈی کے بینا بھی یہ زندہ رہ سکتی ہے یقین انہیں جانوروں کی دنیا میں دہیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جہاں ان مشلیوں کو کبھی بھی کوئی بھی شکار بنا سکتا ہے جس میں گھائل ہونے کے بعد شریر میں انفریکشن ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے لیکن مشلیاں گھائل ہونے کے بعد بھی زندہ کیسے ریلی تھی کیا اس کی وجہ نمکین پانی ہے جس کی وجہ سے ان کا شریر نہیں سڑتا تو چلیے جانتے ہیں اس کا کیا ج شواب ہے سائنٹسٹوں نے ابھی تک مشلیوں کی چوٹوں کا ادھیان تو نہیں کیا مگر انسانوں کے معاملے میں یہ بات بالکل سر ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ سلائن وارٹر کو کافی سمیں پہلے سے گھاؤں کو بھرنے اور گھاؤں پر پٹی لگانے سے پہلے گھاؤں پر سلائن کا یوز کیا جاتا ہے لیکن کیا یہ تھیوری سمدر میں بھی سر ثابت ہو سکتی ہے جہاں کے پانی میں بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے جہاں یہ پانی بے شک گھاؤں کو بھر بھی دے لیکن س ایفیکشن ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نمکین ہونے کے بجے سے یہ مشلی اپنے انگوں کو کھو دینے کے بعد بھی بچ جاتی ہے یہ بات ذرا سی بھی سچ نہیں ہے لیکن سوال اٹھتا ہے سمدر میں رہنے والی جیو اپنے انگوں کو کھو دینے کے بعد بھی کیسے اتنے لمبے سمیں تک زندہ رہ لیتے ہیں جی ہاں یہ جیو کافی لمبے سمیں تک زندہ رہ لیتے ہیں ادھارن کے طور پر اپنے گرین مین شاک کے نام کے بارے میں سنائی ہوگا جو کہ پانچ سو سال تک زندہ رہ لیتی ہے جو کہ اپنی پریجنل شمتہ ڈیڑھ سو سال پورا ہونے کے بعد ہی وکسٹ کر باتی ہے ایولوشن نے ان مشلیوں کو ری جنریشن کرنے کی شمتہ پیدا کر دی ہو جیسے کہ ہمیں یہ جیلی فیش میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ خود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہ لیتی ہے لیکن مشلیوں کی یہ کلہ سچ میں بہت ہی امیزنگ ہے اپنے شریر میں اپنے فن سکیلز دل پینک اور ریٹینا کو یہ پھر سے وکسٹ کر سکتی ہیں اور کچھ مشلیاں تو اپنے مہدپون بیتری انگوں کو بھی وکسٹ کر سکتی ہیں جس میں شاید ہی زمین میں رہنے والا جین ان کی برابری کر سکتا ہوں لیکن نیچر کبھی بھی کسی چیز کو بینا کسی مطلب کے بنا نہیں دیتی اس کے بیچے جرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جیسے کہ ان مشلیوں میں دیکھا جاتا ہے جس میں سینٹسٹوں نے اس بات کا تو ثابت نہیں کر پائے مگر کیسے تھیوریس کے مطابق ایولوشن کے شروعات جانا تھوڑا مشکل تھا جہاں ہر ایک جیو ایک دوسرے کو ماننا چاہ رہا تھا جس میں خود کو بچانے کے لیے ان جیووں نے خاص ری جنریشن کی شمتہ کو وکسٹ کر لیا جس سے اگر کوئی بھی جیو ان کے انگوں کو نقصان پہچا دیتا تو ان کے انگ پھر سے ہوگا جس میں اس تھیوری کو سر ثابت کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سمیں پیچھے جانا پڑے گا جس میں ہمیں خاص مچھلی کو پکڑنا پڑے گا جس کا نام ہے رے مچھلی جو کی اپنے شری کی ہڈیاں تک بدلنے کی شمتہ رکھتی ہے جنہیں پانی کے اندر کے دنیا کی ڈینوسور بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے شمتہ لمبے سمیں بعد وکسٹ کیا ہے اور چوکانے والی بات کی مشکلی جنوم اور انسان کی جنوم ایک جیسے دیکھے گئے ہیں اور سائنٹسٹوں نے بھی پایا ہے ان مشکلیوں میں ری جنریشن کی شمتہ کا ایک قارن انسان بھی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے یہ شمتہ انسانوں میں کیوں نہیں ہے جو کہ ایک دم الگ طریقی شمتہ ہے جس میں جیو اپنے انگ کو کھ بچانے کے لئے بہت ہی مشکل محول میں سروائیو کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سمیں کے ساتھ انسانوں نے اتنی ری جنریشن سمتہ کو کھو دیا ہے خیل ری جنریشن پرکریہ ہمیشہ سست جیو میں ہی دیکھی جاتی ہے وہ دھارندر طور پر شیر اور مشلی میں آپ آسانی سے گیس کل چکتے ہیں کہ اس کا بوڈی سٹرچر جیادہ جٹیل ہے وہیں چیڑیا اور میڈگ میں ہمیں پکشی کا شریر جیادہ کمپلیکس دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے اگر کسی جیو کا شریر جتنا زیادہ کمپلیکس ہوگا اس کا شریر ری جنریشن پرکریہ اتنی دیر میں ہوگی جیسے کی کوئی انسان اپنا انگ ہو دینے کے بعد اسے پھر سے نہیں ہوگا سکتے لیکن ری جنریشن ہمیں چھوٹے جیو میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی جیسے کی چتلیاں جس میں کھوئی وے انگوں کو پھر سے وقصد کرنے کی کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کیونکہ آپ کو صرف دو دن ہی زندہ رہنا ہے وہیں اگر ری جنریشن ایولیوشن کو ہی دیمہ کر دیا جائے تو تھنڈے خون والوں کے لئے کافی خراب ہوگا وہیں گرم خون والوں کے لئے کافی اچھا ہوگا جو کہ سچ مچ میں بہت ہی مشکل سوال ہے جس میں تھنڈے خون والے جانروں کو لگاتار اپنے شریر کو گرم تاپمان کی زورت پڑتی ہیں وہیں گرم خون والے جانروں کو اپنے شریر کو آسانی سے ڈھال سکتے ہیں گرم خون والے جیو ہمارے ہر طرح موجود ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ ان کے باڈی کے ٹیمپیرچر کو کیسے مینٹین کرنا ہے وہیں تھنڈے خون والے جیو کو اپنے شریر کو گرم کرنے میں کافی سمجھ لگتا ہے جس کے بعد یہ کوئی پرکریاں نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے آسانی سے شکار بھی بن جاتے ہیں وہیں گرم خون والے جانروں کے ساتھ بھی بہت ساری پریشیانیاں دیکھنے کبھلتی ہیں جن کا اس شریر بہت زیادہ انرجی کو جلا دیتا ہے اور جتنا بڑا شریر انہیں اتنے ہی زیادہ کھانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے جو کہ ان کے سروائیول کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہو جاتا ہے ادھارن کے طور پر ایک پانڈا جو کہ پورے دن بھر میں سولہ گھنٹے تک اکیلے بیٹھے بیٹھے کھاتا ہی رہتا ہے جس میں تھنڈے خون والے جیو کو زندہ رہنے کے لیے بہت کم بار کھانا پڑتا ہے جس سے بینہ کھائے کافی لمبے سمیں تک زندہ بھی رہ لیتے ہیں لیکن نیچر جانتی کہ اب ایولیوشن میں کیا کر رہی ہے آپ کو ایک بات جان کر چوک جائیں گے کہ مریوی مشلی بھی خود کو ریجنریٹ کر سکتی ہے جن کی سکن کا یوز ڈاکٹر کئی جگہ انسانوں کے گھاوہ کو بھرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جو کہ انٹی وائرل، انٹی انفلمیٹری اور انٹری مائکروفابی ایفیکٹ بھی دیکھے جاتے ہیں جو کہ کافی لمبے سمیں سے ڈاکٹروں دوارہ انسانوں کے اوپر یوز کی جاتی ہے اور آگے نہ جانے ان کا یوز انسان کن کن چیزوں کے لیے کر سکتا ہے